بریکنگ نیوز ہے پینامہ کیس کا فیصلہ 20 اپریل کو سنایا جائے گا سپریم کورٹ نے کاؤز لسٹ جاری کر دی ہے سپریم کورٹ نے پینامہ کیس کے فیصلے کے حوالے سے کہا ہے کہ 20 اپریل کو پینامہ کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا اور پینامہ کیس کا فیصلہ 23 فروری کو محفوظ کیا گیا تھا جس کے بعد سے اب تک انتظار کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خاص طور پر یہ بیانات سامنے آ رہے تھے کہ پینامہ کیس کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اب یہ فیصلہ 20 اپریل کو سنایا جائے گا زمان زدہ عام پینامہ کیس کا فیصلہ 20 اپریل کو سنایا جائے گا سپریم کورٹ نے کاؤز لسٹ جاری کر دی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے پینامہ کیس کا فیصلہ 23 فروری کو محفوظ کیا تھا اب یہ فیصلہ 20 اپریل کو سنا دیا جائے گا سپریم کورٹ نے اس حوالے سے کاؤز لسٹ جاری کر دی ہے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پینامہ کیس کا فیصلہ بیس سپریل کو سنا دیا جائے گا سپریم کورٹ نے کاؤز لسٹ جاری کر دی ہے مزید جان لیتے ہیں نیوز ون کے نمائندے وحید مراد سے وحید مراد مزید کیا بتایا گیا ہے جی سپریم کورٹ سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ پینامہ کیس کا فیصلہ بیس سپریل کو دن دو بجے سنایا جائے گا اور یہ سپریم کورٹ کا جو کورٹ نمبر ایک ہیں جہاں چیف جسس بیٹھتے ہیں وہاں یہ سنایا جائے گا دن دو بجے کے ٹائم شاید اس لیے رکھا جائے کہ ایک بجے تک کورٹ کی نارمل پروسیڈم ختم ہو جاتی ہے چیف جس سانتے جائیں گے اور جائیں گے ان کا بینج ختم ہو جائے گا تو دن دو بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا کورٹ روم نمبر ایک فیصلی سنایا جائے گا کہ کورٹ روم نمبر دو میں یہ فیصلہ سنا گیا تھا وہاں پر جگہ بنجائش نہیں تھی بہت کم کرسیاں وہاں رکھی ہوئی ہیں اور جگہ نہیں ہیں اس لئے یہ بڑا کوٹ روم ہے نمبر ایک جو ہے جہاں تیسے سے بیٹھتے ہیں تو وہاں یہ پانچ رکنی بینچ بیٹھے گا جس نے آسسید خوطہ کی سربراہی میں اس کیس کی چھتویس دن سمار کی تھی چارٹر گھنٹے روزانہ کی بنیاد سے سمار ہوئی تھی تو اب سپریم کورٹ نے یہ جاری کیا ہے بیان کے 20 اپریل کو دن دو بجے کورٹ روم نمبر ایک میں وہ فیصلہ سنائے جائے گا پاناما کا پوری قوم کو انتظار تھا جس کا ہر طرف فیصلہ تھا تو اب سپریم کورٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ 20 اپریل کو یہ فیصلہ دن دو بجے کورٹ روم نمبر ایک میں سنائے جائے گا بڑے کیس کے بڑے فیصلے کی گھڑی آن پہنچی پاناما کیس کا فیصلہ 20 اپریل کو سنایا جائے گا دالت عزمہ پاناما کیس کا فیصلہ دو بجے سنائے گی سپریم کورٹ نے کاؤز لسٹ جاری کر دی ہے پاناما کیس کا فیصلہ 23 فروری کو محفوظ کیا گیا تھا جسٹس آسف سعید کھوسا کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا بڑا کیس اور اس بڑے کیس کے بڑے فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے انتظار کیا جا رہا تھا قوم کی جانب سے بھی پاناما کیس کے فیصلے کا 20 اپریل کو اب یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا عدالت عزمہ پاناما کیس کا فیصلہ دو پہر دو بجے سنائے گی سپریم کورٹ نے کاؤز لسٹ جاری کر دی ہے سپریم کورٹ نے پاناما کیس کا فیصلہ 23 فروری کو محفوظ کیا تھا وحید مراد مکمل تفصیلی فیصلہ سنائے جائے گا جی بالکل جس طرح سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا تو اس وقت ہی یہ بات تیسی کہ یہ تفصیلی فیصلہ ہوگا تو تفصیلی فیصلہ ہی سنائے جائے گا سپریم کورٹ نے 20 کاریخ اب مقرر کی ہے 20 اپریل دن دو بجے یہ فیصلہ سنائے جائے گا اور یہ تفصیلی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کے جو پانچ ججز بیٹھیں گے تو جو معمولات ہیں اس کے مطابق وہ سپریم کورٹ میں وہ آپریٹیو حصہ وہ حصہ سنائیں گے فیصلے کا جو ججمنٹ ہوگی لیکن جو دیگر وجوہات ہیں وہ تفصیلی فیصلے میں کچھ دیر بعد پھر اس کے فیصلے سنانے کے وہ ویب سائٹ پر سپریم کورٹ کیا جائیں گی جو سینکونوں کا فات پر مشتمل ہو سکتی لیکن سپریم کورٹ کے پانچ جب بیٹھے گا تو اس وقت وہ اس میں سے وہ حصہ سنائے گا جو حصہ ان کے فیصلے پر ہوگا جو ججمنٹ ہوگی وہ حصہ سنائیں گے تو یہ ایک تفصیلی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کا جو 20 اپریل کو اب سنائے جائے گا دن دو بجے عدالت نمبر ایک میں یہ سنائے جائے گا بڑے کیس کے بڑے فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے پینامہ کیس کا فیصلہ 20 اپریل کو سنائے جائے گا عدالت عزمہ پینامہ کیس کا فیصلہ دو پھر دو بجے سنائے گا